دوستو آپ کے فیورٹ شو اڑاریاں میں آگے کہانی میں کیا ہونے والا ہے چلیے بات کرتے ہیں نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں بولی وڈ سپائے دوستو آپ کو بتا دیں کہ آپ کے فیورٹ شو اڑاریاں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتح جو ہے وہ تھنڈر بوئی سے بڑھنے والا ہے یعنی کہ وہ تھنڈر بوئی کے ساتھ باکسنگ رنگ میں اترنے والا ہے جسے دیکھ کر دوستو تیجو پریشان ہو جائے گی اور فتح کو کافی فٹکار لگائے گی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تم جانتے ہونا کہ تھنڈر بوئی کے ساتھ کیا کہانی ہے کہ وہ آج تک کسی سے نہیں ہارا ہے اور وہ ایک بار اگر کسی کو مار دے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی تم یہ سب کرنا چاہتے ہو تمہیں پتا ہے کہ تم نے اتنے دنوں سے پریکٹس بھی نہیں کی ہے تم کیسے یہ سب کروگے اس کے ساتھ ساتھ دوستو تیجو یہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں ذرا بھی نہیں دکھتا کہ تمہارے آس پاس والے تمہارے ان فیصلوں سے کتنا پریشان ہو جاتے ہیں گھر والوں کو کتنی ٹینشن ہوگی سب کتنا پریشان رہیں گے اور وہیں سمرن اور بوزو کی شادی کے بیچ میں تم یہ سب کرنا چاہتے ہو تم کبھی سوچتے کیوں نہیں ہو تم کیوں سوچوگے تم تو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہو حالانکہ دوستو تیجو بہت گصے میں ہوتی ہے لیکن فتح کو یہ سب دیکھ کر اچھا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ تیجو کی طرف سے اسے کیر دکھائی دیتی ہے اپنے لیے اور تھوڑا پیار بھی دکھائی دیتا ہے دوستو لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں دوستو کی فتح وہ اپنے فیصلے پر ٹکا رہتا ہے اور وہیں وہ تیجو کو یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو لے کر سیریس ہو گیا ہے اور اب وہ ہر وہ چیز کرنا چاہتا ہے جو اس نے سمرن کی وجہ سے کھو دی تھی اسی لئے دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے پاپا کے لیے بھی بہت کچھ کرتا ہوا نظر آئے گا جسے دیکھ کر تیجو کو اچھا لگے گا وہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ فتح باکسنگ رنگ میں تھنڈر بوئی کے خلاف یہ میچ جیتنے والا ہے اور جب فتح جیتے گا تب تیجو کو بہت خوشی ہوگی اور تیجو کو یقین ہوگا کہ فتح اب اپنی چیزوں کو لے کر سیریس ہو گیا ہے اور اس کے بعد تیجو تھوڑا اور قریب آئے گی دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے بولیوڈ سپائے